ثُمَّ يَحْبِتُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فِي الْأَرْضِ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی کوہِ تور سے زمین پر آئیں گے کیونکہ ابھی لوگ خط مو چکے سب مٹ چکے ہیں سب مر چکے ہیں فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ اور جب یہ لوگ زمین پر واپس آئیں گے کوہِ تور سے تو زمین پر ایک بالشت جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاشیں موجود نہ ہو اتنی تعداد کی ایک بالشت گویا کی سات آٹھ نو انچ آپ کہلیں نو انچ کی آٹھ انچ کی جگہ بھی نہیں ہوگی کہ وہاں پر پیر رکھ دیا جائے وہ جگہ خالی نہیں ہوگی ان لوگوں کی لاشیں وہاں پر پڑی ہوں گی اب بدبو بھی آ رہی ہوگی لاش ہے بدبو کریں ایک اور مصیبت آگئی تو اب اس مصیبت کو کیسے دور کیا جائے اور ہر طرف لاشی لاش ہے تو پھر سے تمام لوگ عیسی علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس مصیبت سے نہ جات یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا زندہ رہنا بھی مصیبت اور جن کا مر جانا بھی مصیبت یعنی قوم کے لیے اتنے برے ہوتے ہیں کہ نہ ان کی زندگی میں قوم کے لیے خیر ہے نہ ان کے مر جانے کے بعد قوم کے لیے خیر ہے یہ بہت نہایت ہواہیات قسم اولائکہ ہم شر البریہ یہی لوگ ہیں جو زمین کی مخلوق میں سب سے بری مخلوق اپنے آپ کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنانا چاہیے اور اگر فائدہ مند نہیں بنا سکتے تو کم از کم نقصان دے بھی اپنے آپ کو لوگوں کے لیے مت بنائیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ سے تو اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کر کے اب پرندوں کو بھیجے گا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے پرندوں کو بھیجے گا اور پرندے بھی کیسے ہوں گے ایک پرندہ ایک اوٹ کے برابر ایک اوٹ کے برابر پرندہ ہوگا فَتَحْمِلُهُمْ اب یہ پرندے ان لوگوں کی لاش کو اٹھائیں گے فَتَتْرَحُهُمْ حَيْسُ شَاءَ اللَّهُ اور اللہ کی جہاں مرضی ہوگی وہاں لے جا کر ان کی لاشوں کو یہ لوگ پھینک دیں گے یہ پرندے اب آپ تصور کریں یہی ساری حدیثیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر کے لوگوں نے ریسرچ کیا اور پھر وہ پتہ نہیں کونکون سے چیزیں جو ہے جانور بناتے ہیں وہ امیجن وہ خیالات جو انسانوں کو اٹھا لیں اور ان کے ساتھ اس ساری چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں بہرحال تو یہ مسئیبت ختم ہو جائے گی ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُمَّ تَعْرَنْ فِرَ اللَّهُ بَارِشْ نَازِلْ کرے گا اب ذائب اس بات ہے لاش تو چلی گئی لیکن جو بدبو پیچھے چھوڑ کر گئی ہے وہ جو بدبو پیچھے چھوڑ کر گئی وہ تو ابھی باقی ہے تو اللہ اب پھر بارش نازل کرے گا اب بارش نازل کرے گا لَا يَكُنْ مِنْهُ بَيْتُ مَدْرٍ وَلَا وَبَرْ ہر جگہ اس بارش کے قطرے جو ہے وہ گریں گے یہ بارش اتنی برکت والی ہوگی کہ ساری جگہوں پر یہ بارش کے قطرات گریں گے فَيُغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَزَّلَفَةَ اور یہ بارش زمین کو مکمل طریقے سے دھو کر کے رکھ دے گی اور ایسے ہو جائے گی جیسے کہ اس پر کچھ تھا ہی نہیں بلکل پاکیزہ بہترین اور خوبصورت یہ زمین ہو جائے گی تو اس طریقے سے یاجوج اور ماجوج جو وہ ہلاک ہوں گے مریں گے اور کس طریقے سے مریں گے وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئے